کام تھے وہ کسی کے ہی زیر نگرانی ہوتے تھے ان کی خدمت انہی کے پاس تھی اسی کے وہ ذمہ دار تھے جیسے کہ حجابت جیسے کہ بیت اللہ کی دربانی مسجد حرام کی خدمت اور اسی طرح سقایت حجاج کو زم کا پانی پلانا اور اسی طرح رفادت ایک شعبہ تھا جس میں فقراء اور مساکین حجاج تھے اور مسافرین کی مدد کی جاتی تھی محتاج لوگوں کے لیے ان کی مدد کے لیے رقم جندے کی جمع کی جاتی تھی اور جو ان پر خرش کی جاتی تھی اور اسی طرح مسجد حرام عبداللہ کی حفاظت انس کی تعمیر وہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے اور یہ سارے بہت ساری شعبے تھے جس میں ان کے منصب پہ انہوں نے فائز تھے اور کسی کو کافی یعنی اس میں ایک مقام حاصل تھا اپنے قبیلے میں اس کے بعد عبد منعف آ جاتے ہیں عمام شایفیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عبد منعف کا نام مغیرہ تھا مغیرہ تھا بہت حسین و جمیل تھے اسی وجہ سے ان کو قمر البتحہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد حاشم آ جاتے ہیں عمام مالک اور عمام شایفیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حاشم کا نام عمرو تھا مکہ میں قہد تھا حاشم نے شعبے میں روٹیاں چور کر کہ اہل مکہ کو کھلائیں اس لئے ان کا نام حاشم ہو گیا حاشم کے معنی چورا کرنے کہ حاشم اسی کا اس میں فائل ہے جو حاشم یا پھر عمرو جو تھے وہ بلند مرتبہ تھے انہوں نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کے کھلایا اور مکہ کے لوگ قہد کی وجہ سے کبزور ہو گئے تھے یعنی کہ کافی لاغر ہو چکے تھے تو انہوں نے ان کے لئے کو کافی اس طرح کھانا کھلایا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اس طرح کھلایا نہائیت سخی تھے دسترخان بہت وسیع تھا ہر کسی کے لئے ان کا دسترخان جو تھا وہ حاضر رہتا تھا غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لئے اوٹتا فرماتے ہیں نہائیت حسین و جمیل تھے نور نبوت آپ کی پشانی پر چمکتا تھا قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لئے اپنی لڑکیاں حاشم کو پیش کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہر کل شاہر روم نے حاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے مہربانیوں کی اطلاع پہنچی ہے تو میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں بہت زیادہ ہے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں تو آپ یہاں آجیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کروں حاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا شاہر روم کا مقصد اصل یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو حاشم کی پشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں متقل کر لے کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت حاشم کا جو سن ہے وہ پچیس سال کا تھا یعنی وہ پچیس سال کے تھے حاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارت کے لئے کافلہ روانہ کرے موسم گرمہ میں شام کی طرف اور موسم سرمہ میں یمن کی طرف اسی دستور کی مطابق ہر موسم میں کافلہ روانہ ہوتا اور اللہ تعالی نے بھی اپنے سورہ قریش میں اس کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ میں یہاں پہ پڑھتی ہوں جس میں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرمہ اور گرمہ کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں اس لئے ان کو نعمت کی شکر میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہئے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا کے لئے دو سفروں کا طریقہ جاری کیا اور ایک سفر سردی کا اور دوسرا گرمی کا ایک بار حاشم قافل تجارت کے سات سفر کے لئے روانہ ہوئے راستے میں مدینہ منورت ٹھہرے وہاں انہوں نے ایک عورت سے نکا کیا اور پھر وہاں نکا کرنے کے بعد وہ کچھ روز مدینہ ہی میں رہے بعد میں اس عورت سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے جس وقت پیدا ہوئے تو اس حضرت میں ایک بال سفیت تھا اس لئے شیبہ نام رکھا گیا حاشم قافلے کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے وہاں پہ غزہ میں پہنچ کر حاشم کا انتقال ہوا اور پھر وہاں مدفون ہوئے عبد المطلب کا نام شیبت الحم تھا نہائیت حسین و جمیل تھے چودوی رات کی چاند کی طرح شیبت الحم کا چہرہ رات کی تاریخی کو روشن کرتا تھا عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے حاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں اپنی مہنگے بنی خزرج میں ہی مقیم رہی جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کی چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اون پر سوار تھے شیبہ کے کپڑے میلے کچھلو اور گرد آلو تھے اور چہرے پر جیتیمی ٹپکتی تھی لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اپنے ساتھ پپکات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور جسیم اور سب سے زیادہ بردبال اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم تھے اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے تھے اور قریش کے مسلم صددار تھے عبد المطلب کا جودو کرم اپنے باپ حاشم سے بھی بڑھا ہوا تھا عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرین پرند تک پہنچ چکی تھی یعنی کہ ان سے بھی زیادہ وہ ان کا جو دستر خان تھا وہ وسیدہ نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ وہ پرندوں کو بھی کھلاتے پھلاتے تھے اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لئے کب سے یاد کرتے تھے شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مغرساء کی ان کو کھانا کھلاتے غار حرام میں سب سے پہلے جو خلوت ہے وہ عجرت عبد المطلب ہی نے کی آج کے دن یہی تک اگلی نیکس ٹائم حضرت عبداللہ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اسلام علیکم جزاک اللہ خیرہ وحسن الجزا